بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر اور تقدیر پر جو بلا یا برا جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور نماز کے وقت کامل وضو کر کر نماز ادا کرے زکاة ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے اگر مال ہو تو حج کرے اور بارہ رکعہ سنت موقدہ روزانہ ادا کرے اور وطر کو کسی رات میں نہ چھوڑے اور اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کرے اور والدین کی نافرمانی نہ کرے اور ظلم سے یتیم کا مال نہ کھائے اور شراب نہ پیے زنا نہ کرے جھوٹی قسم نہ کھائے اور جھوٹی گوائی نہ دے اور خواہشات نفس پر نہ عمل کرے مسلمان بھائی کی غبت نہ کرے کسی مرد یا عورت پر تومت نہ لگائے اپنے مسلمان بھائی سے کینا نہ رکھے لعو لعاب میں مشکول نہ ہو تماشائیوں میں شریک نہ ہو اور اگر کوئی عیب دار الفاظ ایسا مشہور ہو گیا ہو کہ اس کے کہنے سے نہ عیب سمجھا جائے اور کسی کا مزاق نہ اڑائے اور نہ مسلمانوں کے درمیان چوگل خوری کرے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے بلا اور مصیبت پر صبر کرے اور اللہ کے غیب سے بے خوف نہ ہو رشتداروں سے قطع تعلق نہ کرے اور بلکہ رشتداروں سے صلح رحمی سے پیش آئے اللہ کی کسی مخلوق پر لانت نہ کرے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ان الفاظ کو اکثر پڑا کرے جمعہ اور عیدوں پر حاضری نہ چھوڑے اور اس بات پر یقین رکھے کہ جو کچھ تکلیف و راحت تجھے پہنچی وہ مقدر میں تھی اور کلام اللہ کی تلاوت کسی حال میں بھی نہ چھوڑے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا جو شخص ان کو یاد کر لے اس کو کیا عجر ملے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی اس کا انبیاء اور علماء کے ساتھ حشر فرمائیں گے موسیقا موسیقا